وَعَاتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کو ان کے مال دو شانِ نزول اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کی یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال مانگا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وَعَاتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کو ان کے مال دو وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ اور پاک کے بدلے گندہ نہ لو تمہارا مال پاک ہے اور یتیم کا مال تمہارے لئے گندہ ہے تو یتیم کا مال تم نہ لو اپنے مال کی قدر جانو کہ وہ حلال ہے وہ تمہارے لئے پاک ہے وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيغًا بے شک یہ بڑا گناہ ہے اس آیتِ کریمہ میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں یتیم کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں یتیم کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے زندگی بہت مختصر ہے اس مختصر زندگی میں سارا مال چھوڑ کر جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال دیا ہے اسی پر کنات کی جائے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا برکت ہو جائے گی اور دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے اور ان کے حقوق ادا نہ کرو گے فَنْكِحُوا مَا طَوَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعُ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین دین اور چار چار اس آیتِ قریمہ کے بارے میں حضرتِ حسن کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیرے ولایت یتیم لڑکی سے یعنی ایسی یتیم لڑکی جو ان کے زیرے سایہ پرورش پا رہی ہو اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے اور انہیں اس لڑکی سے کوئی رغبت نہ ہوتی صرف مال کی محبت ہوتی پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور اس کی موت کا انتظار کرتے کہ یہ مر جائے اور اس کے مال کے وہ وارث بن جائیں ایک مسئلہ یہ بھی تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ یتیم ہے اس کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے تو آپ ان یتیموں کی پرورش کریں ان کی نگرانی کریں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں نائنصافی نہ ہو جائے لیکن وہ زنہ کی پروانہ کرتے تھے انہیں بتایا گا کہ تم نائنصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریش کرتے ہو تو زنہ سے بھی خوف کرو اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ اسی طرح اس زمانے میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی تو کرنے سے ڈرتے تھے کہتے تھے اگر یتیم کو ہم اپنے گھر رکھیں گے کہیں ظلم نہ ہو جائے نائنصافی نہ ہو جائے لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ بھی باق نہ رکھتے تھے کوئی اندیشہ نہ رکھتے تھے انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں نائنصافی ہونے سے بھی ڈرو اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ قریش دس دس بلکہ اس سے زیادہ عورتیں شادیہ کرتے تھے اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال وہ اپنے گھر کے اخراجات پر خرچ کر دیتے تھے اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی استطاعت دیکھ لو اور چار سے زیادہ نکاح نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرج کرنے کی حاجت پیش نہ آئے اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں چار عورتوں تک سے نکاح جائز ہے تمام امت کا اجمع ہے کہ ایک وقت میں چار عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آپ کے خصائص میں سے ہے یہ آپ کے خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے چار سے زائد ازواج ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز ہے ابو دعوت شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لائے ان کی آٹھ بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے چار رکھنا یعنی چار کو چھوڑ دو چار اپنے نکاح میں باقی رکھو ترمزی کی حدیث میں ہے کہ غیلان بن سلام سقفی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے ان کی دس بیویاں تھی وہ دس بیویاں بھی سات مسلمان ہو گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان میں سے چار رکھو تو انہوں نے چار رکھی اور باقی سب کو چھوڑ دیا فَنْكِحُو مَا طَوَبَ لَكُم مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعَ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار یعنی جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو دو ہوں یا تین یا چار فَإِن خِفْتُمْ أَلَّهَ تَعْدِلُو فَوَاحِدًا پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکوگے تو ایک ہی سے نکاح کرو اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کنیز کا کہیں وجود نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ غلام اور کنیزوں کا رواج نہیں پوری دنیا میں نہ کوئی غلام شرعی ہے اور نہ کوئی کنیز شرعی ہے لہذا مسلمانوں کے لئے صرف یہی صورت جائز ہے کہ وہ ایک نکاح کریں دو کریں یا تین کریں یا چار اس سے زائد ان کے لئے جائز نہیں اور ایک سے زائد بھی نکاح کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب غالب گمان یہ ہو کہ میں انصاف کر سکوں گا اور انہیں برابر رکھ سکوں گا ذالک ادنا اللہ تعول یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو یعنی اگر ایک ہی نکاح کرو تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے محفوظ رہوگے ایک سے زائد نکاح اگر کروگے تو اس بات کا امکان ہے کہ تم ظلم میں مبتلا ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے درمیان بیویوں کے درمیان انصاف کرنا فرض ہے یہ انصاف لباس میں ہوگا کھانے پینے میں اور رہنے کی جگہ میں اور رات رہنے میں انصاف لازمی ہے ان تمام امور میں سب کے ساتھ یقصہ سلوک کرنا ضروری ہے